اگلی خبر افغانستان سے جہاں پر پکڑے گئے چین کے دس جاسوس اپنے دیس واپس لوٹ آئے ہیں سبھی جاسوس شارٹڈ ٹلین سے بیجنگ لوٹے ہیں افغانستان سرکار سے سیکرٹ مافی کے بعد جن پنگ کے دس جاسوسوں کی گھر واپسی ہوئی ہے ان چینی جاسوسوں کو افغانستان کی رازدھانی کابول میں آتنکی سیل چلانے کے عاروپ میں پکڑا گیا تھا جو 23 دنوں تک حراست میں رہے تھے سبھی جاسوس چین کی خفیہ ایجنسی سے جڑے بتایا جا رہے ہیں جس میں ایک مہلا بھی شامل ہے 25 دیسمبر کو اس چینی جاسوسی نیٹ وارک کا کھلاسہ ہوا تھا سبھی دس چینی جاسوسوں کو راشترپتی اشرف گھانی سے منجوری ملنے کے بعد چین جانے کا راستہ صاف ہوا اس سے پہلے افغانستان نے کہا تھا کہ چین اگر مافی مانگ لے تو پکڑے گئے سبھی جاسوسوں کو رہا کر دے گا وستاروادی چین اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے تبت پر دھوس دکھانے کے لیے ڈرائگن کی سینہ نے لہاسا کے آسمان میں چوپر سے اڑان پھری ہے تائیوان کے کھلے عام ودرو کے بعد چین بوکھلایا ہوا ہے اب تبت پر دھمک دکھانے کے لیے ریڈ آرمی نے سین نے اپھیاس کا سہارا لیا جو بتاتا ہے کہ تبت پر بیجنگ کا اثر کم ہوا ہے تبت پر اپنا پرابوتو دکھانے کے لیے دارجن و چوپر نے ملٹری ڈیل میں حصہ لیا اور جن پنگ کی سینہ نے ایکسرسائز لہاسا میں تبتی دھرمگرو دلائی لاما کے گرہ نگار پوٹالا پیلیس میں کی پی ایلے کی اوڑ سے ڈرل تب ہوا جب امریکہ کی اوڑ سے تبتی نیتی اور سہیت آدینیم 2020 کو منظوری دی گئے جس میں تبتیوں کو اپنے ادھات میں گنے تھا دلائی لاما کے اترادگاری چننے کی آزادی دی گئے اوڈھر چونگ کا پروپیگینڈا ویڈیو ایک بار پھر سامنے آیا ہے پی ایلے کے جوانوں نے حیرت انگیز ڈرائیونگ سے طاقت دکھانے کوشش کی ہے آپ کو بتا دیں شنجیانگ ملٹری گراؤنڈ پر پی ایلے نے یودھ دھبیاست کی کوشش کی ہے تصویر دیکھیں آپ تو حیرت انگیز ڈرائیونگ یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے پی ایلے کے جوانوں کی اور اس کے ذریعے کہیں نہ کہیں دھوس دکھانے کی سازش کوشش چین پہلے بھی کرتایا ہے یہ پروپیگینڈا ویڈیو چین کے جوانوں کا جو چین اقصر جاری کرتا رہتا ہے یہ دکھانے کے لیے کہ اس کی فوج کتنے قابل ہے ان پروپیگینڈا ویڈیوز کے ذریعے دنیا کی الگ الگ سیناؤں پر وہ دھوس دکھانے کی کوشش کرتا ہے یو سٹاپ نائن روز صدہ سات بجی اور شام سات بجی سرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار